نیشہ میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا جو بھی کچھ گھر پہلے ہمارے جب نیچہ انٹریو ہوا تو اس میں ہم نے آپ سے سوالات کیا لیکن ہمارا وہ انٹریو جو ہے کسی ڈاکومنٹری میں لگے گا انشاءاللہ لیکن کچھ سوالات جو ہم نے اس طرح کیا تھے انہیں میں آج دوبارہ یہاں دورانا چاہوں گا خوزے سرہ کمیلٹی کو ہمارا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے باغ آتے ہیں گھر والوں کے برے سلوک کی وجہ سے یا چاہے وہ بائی ہو چاہے وہ بہن ہو یا وہ ماں باپ ہو ان کی طرف سے برا سلوک کیا جاتا ہے اس اولاد کی طرف تو وہ گھر سے باغ آتے ہیں کیا یہی وجہ ہے صرف گھر سے باغ جانے کی دیکھیں کہ اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ہم خود ہی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیتے ہیں جیسے میں نے خود کیا اس کے علاوہ سیکنڈ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ریجیکشن کا سامنا ہوتا ہے پیرنٹس ٹرانس بچے کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بیہیوئر نہیں کرتے ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھتے ان کی تعلیم کا خیال کرتے ان پر توجہ دیت جس کی وجہ سے وہ گھر سے ریجیکشن کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پھر جب وہ سوسائیٹی میں آتے ہیں انہیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کمیونٹی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں بس ان کی جو ساری زندگی ہوتے ہیں وہ ریجیکشن کے ساتھ ہی گزر جاتی ہیں بہت بہت کم ہے ہمارے پاس لیکن ہمیں باتیں آپ سے بہت زیادہ کرنی ہیں کیونکہ بہت دنوں بعد ہمیں موقع نصیب ہوئے کہ نشا آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور باتیں کریں اس موضوع پر جس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا یا کرتا نہیں ہے نشا خواجہ سراؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا تنسلکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا دیگر کاموں میں ہوتے ہیں کیا وجہ ہے وہ بھیک مانگنا کیا ان کی خواہش ہوتی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں کام دیکھیں کہ کوئی بھی انسان خوشی سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھی لاتا ہماری سوسائیٹی میں اور ہمارے اس محول میں خواجہ سراؤں کو عزت نہیں دی جاتی ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کا مقام نہیں ہے جہاں پر وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے ہر انسان کو کمانے رہنے ہر طرح کی آزادی ہے لیکن خواجہ سراؤں کو وہ سب چیزیں آویلیبل نہیں ہیں سوسائیٹی میں وہ مجبوری میں بھیک مانگتی ہیں کیا پتہ ان کے گھر پر ان کے ماں باپ بڑے ہو کیا پتہ جوان بہنے ہو کیا پتہ ماں باپ کا علاج کروانا ہو گھر کا رنٹ دینا ہو مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خواجہ سراؤں مجبوری میں روڈ پر آتا ہے وہ خوشی سے روڈ پر نہیں آتا صحیح صحیح تو نشاہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پر ہمارے پاس کمنٹ بھی وصول ہو رہے ہیں جہاں میں عمران ناصر سن رہے ہیں کہ آداب پیاری بہن جی تو بہت بہت شکریہ آپ کا محمد صفدر چانڈیو ہمیں سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور شوک ہمیں سن رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ یاسین خان بولوچ ہمیں سن رہے ہیں آپ تمام لیسنس کا بہت شکریہ موسیقی تو آج ہمارے ساتھ جو سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں آج ان کا نام نشاہ راؤ ہے اور پاکستان کی پہلی خواجہ صرف وکیل ہیں ان کی اپنی ایک جدوجہت رہی ہے کہ جس طرح وہ لاہور سے آئی یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ابھی بغیر کسی بغیر کسی معافضے کے ٹرانس جنڈر کیومنٹی کے جو کیس ہیں لیگل کیس انہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور ان کے لیے جدوجہت کر رہی ہیں یقین تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا تو نشاہ وہ کرنا پڑتا ہے لیکن ہم یہ سوالیں نہیں کی زبانی پوچھنا چاہیں کہ نشاہ آپ اس طرح ایک ایک اکٹیویسٹ بن چکی ہیں اور لوگوں کی آواز بن رہی ہیں لیکن آپ بھی انسان ہیں آپ بھی گلے پر رہتی ہیں آپ کے بھی اخراجات ہیں آپ کے بھی بہت سے خرچیں ہیں تو ان تمام چیزوں کا کس طرح پورا کرتی ہیں آدھے کی کے فیملی سپورٹ کرتی ہیں اس کے بعد اللہ ہے میں اپنی کمیونٹی سے پیسے نہیں لے سکتی میری کمیونٹی وہ طبقہ ہے جو روڑ پر بھیک مانگ رہے ہیں مجبور ہیں ان کے پاس دو وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہوتی تو میں کیسے ان سے معافضہ لوں کیسز کا اور میرا تو یہ خود کا بھی خواب تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے فری کام کروں ہاں تو اس کے لیے میرا ادارہ ہے میں تو جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ادارے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے تاکہ جو ٹرانجنڈرز کے ایشوز ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں تو کسی قسم کی کسی دوسری انجیو کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے کوئی دوسرا آپ کے لیے فنڈریز کر رہا ہے کس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے مستقبل میں دیکھیں کہ کوئی انجیو مجھے فنڈریز نہیں کر رہی میں خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہی ہوں اس میں مجھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہم دیکھتے کہ ایک خواجہ سرا جب معاشرے میں نکلتا ہے چاہے وہ پڑھنے نکلے چاہے وہ روزگار کمانے نکلے کہیں پر بھی تو چونکہ عام لڑکا یا لڑکی سے تھوڑا مختلف نظر آنے کی وجہ سے لوگوں کا بڑھتاؤ تھوڑا مختلف قسم کا ہوتا ہے نشاہ یہ کس طرح کی بھوٹنگ ہوتی ہے کیا کیا فیل ہوتا ہے اس ٹیم پر کہ کاش یہ سا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری کمیلٹی میں سٹگمائیز کیا جاتے ہیں خواجہ سرا ہوں کو ہمیں زیادہ تر لوگ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہمیں ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے تو یہ ہماری سوسائٹی کے کمیلٹی ہے شروع سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہیں ان سے دور ہی رہنا چاہیے یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے تو بس پھر وہی محول ہے اس لیے پھر ہمیں عادت پڑھ جاتی ہے تعلیم نہ ہونے کا مسئلہ ہے نشاہ یہ تعلیم جب نہیں ہوتی نہ اس کے دور ہی رہے میں جانبوں کو سکھایا نہیں جاتا تو اس تک پھر اس محول میں اس طرح کے مسائل کے سامدہ کرنا پڑتا ہے دیکھیں کہ ہمارے محول ہے ہمارا محول ہے یہاں پر تعلیم بھی ہے لیکن لوگوں کی تعلیمیں ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کام کی نہیں ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ستگمتائز کرتے ہیں ایک جو پڑھے لکھے انسان نہیں ہے چلو ہم اس کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ چلو وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے اس کو شعور نہیں ہے اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے شاید اس کی ذہانیت یہ ہی تک کی ہوگی لیکن جب ایک پڑھا لکھا ہے انسان ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو وہ مجھے وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے نشا ہم بریک کی طرف جائیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے پہلے ہم آپ کا ایک سوال لیں ہمارے پاس آرہی لیکن چونکہ ہماری بات چل رہی ہوتی ہے تو مجھے وہ بات روکنا اچھا نہیں لگتا آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے کہ آپ ابھی جو ہے علمدللہ وکیل بن چکی ہیں آپ نے مقالت ہی کیوں چوز کی کوئی دوسری فیلڈ کی طرف کیوں نہیں گئی آپ مجھے کیا وجہ ہے دیکھیں میں اپنی کمیونٹی میں آئی تھی تو ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ سیکشل ابیوز، حراسمنٹ، تشدد اور ٹیفرنٹ طریقے سے ان کو وائلنس کیا جاتا تھا اور خود بھی میں ان چیزوں کا شکار رہی ہوں اپنے مازی میں تو کچھ میں پلیس والوں کے بہیویر سے بھی تھوڑا مایوس رہتی تھی تو میں نے جو بکالت کا پیشہ تھا اس لیے چوز کیا تاکہ میرے پاس ایک پاور آجائے مجھے لاغ کے بارے میں پتہ ہو میں قانون کو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں میں لے سکوں اور پھر میں اپنی کمیونٹی کی آواز بنوں اس لیے میں نے پھر لاغ کی فیلڈ کو چوز کیا ابھی لاغ کی فیلڈ چوز کرنے کے بعد آج آپ جب جاتی ہیں تھا نامت اور پلیس والے کیس طرح ملتے ہیں آپ سے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں جا کر بتاتی ہوں کہ میں یہ بھائی ایڈوکیٹ ہوں اور یہ میرا کارڈ ہے اور میں اس دارے کی طرف سے آئی ہوں اور جو پھر میڈیا کے کچھ میرے دوست ہیں جو کرائیم روپورٹر ہیں ان میں سپیشلی میں نام سید علی رضا کرلوں گی وہ کرائیم روپورٹر ہیں وہ ہر جگہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں جب بھی میرا کوئی ایشوز ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور میرے ہر جگہ پلیسٹیشنز میں ایس ایچو آئی ایو آئی ایس ای ہر کسی سے وہ رابطے کرواتے ہیں میں اپنے دوستوں کا تھنکس کرتے ہوں سپیشلی علی رضا کو میں تھنکس کرتے ہوں کہ وہ مجھے پانچ سال سے جب کہ میں لائکی ڈگری میں آئی تھی اس ٹائم سے لے کرے ابھی تک وہ میرے جتنے بھی کرائیم کے کیسیز ہوتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تھانکیو تو تمام لسنر سے میں معذرت خواہ ہوں جن کی کالز ہمیں محصول ہو رہی تھی چونکہ گفتوکو کا سلسلہ جاری تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھے کہ کال میں واحد ہوں لیکن کال رہ بھی ہمارے پاس دوارہ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ وہ نے ہمارے ساتھ